میں بہت دنوں سے ایک انجینئرنگ ایسپیکٹ آف اورتھوپیڈکس پر کام کر رہا ہوں میرا اپنا ہارڈ ویر ورکشوپ بھی ہے جہاں میں ایک آنے والے دن میں جو مسئبت ہونے آنے والی ہے لوگوں کے بیچ میں اور ایسی مسئبت جو جس کو ہرڈی کے ڈاکٹر میں ہی جھیلیں گے اس پر میں کام کر رہا ہوں دیکھئے دو ہزار بیس کے بعد ایک نئی قسم کیا ایکسیڈنٹ کی آپ کو پرچلن ملے گا وہ ملے گا یہ کہ اتنے دنوں تک آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک ہرڈی کے ڈاکٹر کے ہاں جتنے بھی فریکچر کے مریض بھرتی ہوتے ہیں اس میں سے نبے پرسنٹ پیشنٹ جو فریکچر کے ہوتے ہیں ان کو اسٹیل لگتا ہے اس طرح سے ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو اسٹیل لگا ہوا ہے اور وہ ٹھیک ہوکے گاڑی گھولا سب چیز چلا رہے ہیں دو ہزار بیس کے بعد ایک ایسے مریضوں کا سموح آپ کو ایکسیڈنٹ کر کے ملے گا کیا ہوا ملے گا جس کو آلڈی پہلے آپریشن میں ایمپلانٹ یعنی لوہا اسٹیل پلیٹ اور ڈیفرنٹ ٹائپ کی چیزیں لگی بھی ہوں گی آپ خود سوچئے کسی کے جانگ میں پیر میں یعنی تھائی میں انٹر لاکنگ نیل لگا ہوا ہے اچھا ہو گیا چار سال پہلے لگا ہے گاڑی چلا کار چلا رہا اور دوبارہ پھر وہ ہیڈ آن کولیزن ہو گیا اس کی گاڑی کا اس سمیں جس طرح کا فریکچر ہوگا جس طرح سے لوہا رہتے ہوئی جو ڈیمیج ہوگا ہڈیوں کو اس کا نیوارن کرنا عام ڈاکٹروں کے لیے بہت مشکل ہوگا کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ کمپنیوں دوبارہ جو بنا ہوا جو امپلانٹ ہے یعنی اسٹیل ہے وہ اب نہیں لگ سکتا اس کنڈیشن میں ایسے امپلانٹ کی ضرورت ہے جو خود اس مریض کے لیے ڈیزائن کیا ہوگا ہوا ہو اور وہ بھی لوکل لیول پر ڈیزائن کیا ہو اس لیے کی فریکچر کا مریض اتنا سمیں نہیں دے گا کیا آپ کا امپلانٹ اس کنڈیشن میں لودھیانا سے یا دلی سے یا چنڈیگل سے بند کر کے آئے اور تب لگائے جائیں ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے اس کی ضرورت ہے کہ جب اس طرح کے مریض آئیں ایسے مریض جن کو پچھلے پانچ سال سات سال پہلے آپریشن ہوا تھا امپلانٹ یعنی اسٹیل لگا تھا اور دوبارہ ایکسیڈنٹ ہو گئے ہیں ان کے پاس سمیں نہیں ہیں اور دوسری چیز اور ہے جیب میں پیسے کتنے ہیں کوئی بھی کسٹمائز امپلانٹ یعنی ایسا امپلانٹ جو صرف اس مریض کے لیے بنا ہو بہت کوسلی ہوتا ہے اور اس کے لیے ایک بیوستہ چاہیے اور کسی ایک آدمی کے بس کا روک بھی نہیں ہے چنانچہ جب ایسے مریض انکاؤنٹر ہوں گے ہمارے ارتوپیڈک بھائی لوگوں کو تو بڑی پریشانی ہوں گی کی وہ کیا کریں گے ان کے پاس سوائے اس کے ریفر ٹو ہائیر سنٹر لینے کے لیے یا لکھنے کے لیے اور کچھ چارہ نہیں ہوگا کب تک آپ لکھیں گے کب تک آپ لکھیں گے روس میں اور بہت سارے الگ جگہوں میں ڈسٹک لیویل پر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشیپ پر ایسے لیبورٹریز ایسے ورکشاپ ریسرس سنٹر بنائے گئے ہیں جہاں پر ارتوپیڈیشن کو اپنے سارے ایکسپیرمنٹ کو روپ دینے کا موقع ہے گورنمنٹ اس میں مددگار ہے اور پبلک بھی اس میں پیسہ فنڈنگ کرتے ہیں اور سال میں گورنمنٹ آپ کو ڈائس پر بلاتی ہے کہ آپ نے اتنی دن اپنا آر این ڈی کر کے اپنے پریکٹس کر کے کیا پایا گورنمنٹ ان سے پیسہ نہیں مانگتی ہے لیکن ان کو ڈائس پر بلا کے پوچھتی ہے کہ آپ نے اتنی دنوں پر اپنے تجربے سے کیا پایا اسی کارن سے آپ دیکھیں گے کہ یوروپ میں افریکن کنٹریز کو تو چھوڑ دیجئے یوروپ اور رشا یہ دونوں ایسا جگہ ہے جہاں سے ایمپلانٹ ڈیولپ ہو کے آتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگوں کے پاس رشین میتھڈالجی یہاں نہیں چلتی ہے لیکن میں بہت قریب سے ان لوگوں کو دیکھا ہوں کہ وہ کیا کرتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ ہم لوگ سب سے بڑے کنزیمر بن کے رہ گئے کنزیمر منس کی ایک ہڈی کے ڈاکٹر کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ جو اسٹیل کمپنیوں دوارہ بن کے مل رہا ہے وہ اس کو استعمال کرے اور کمپنی کے کمپنی اور کنزیمر یعنی ڈاکٹر کے بیچ میں کوئی ایسا کومنیکیشن نہیں ہے جس سے وہ ڈھنگ سے اپنے پرابلم کو جو فیس کر رہا ہے وہ کومنیکیٹ کر سکے ایک چیز دوسری بات کمپنی تو منفیکچر کر رہی اس کے پہلے ایک ڈیزائنر انجینئر بھی ہیں جو ان کے ساتھ ہوں آپ نہیں سنیں گے بھاگلپور ہو بیہار کا کسی جگہ ہے کہ جہاں پر کمپنی کے انجینئر ہیں جو ساتھ ساتھ ہڈی کے ڈاکٹر کے ساتھ کام کر رہے ہیں جو اس تروٹیوں کو گہرائی سے دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کیا چنگ جانا چاہیے آپ خود سمجھئے انہیں سو اسی میں جو ایمپلانٹ یا اسٹیل لگتا تھا سن دو ہزار میں وہ نہیں لگتا سن دو ہزار میں جو لگتا تھا آج کے دن میں اس کو لوگ اس کا مزاکڑ آتے ہیں اس کو لگتا تھا اس سے تو اور اچھا اب آ گیا ٹھیک تو چنانچہ یہ کمپنیٹس ڈیولپمنٹ کا پروسس ہے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صاحب ہم جو چھوٹے شہروں کے جو ڈاکٹر ہیں ہم اسہائے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو چیز کمپنیاں دے دے رہی ہیں ہم کو مجبوراں چاہاں چاہاں اور نہ چاہاں کر کے ہم استعمال کر رہے ہیں اور ہم کو اپنے پاس کوئی میری باتوں کو سننے والا کوئی ایسا فورم بھی نہیں ہے چنانچہ ہم یہاں پر اپنا ایک لیبروٹری قائم کیے ہوئے ہیں جس پر دن رات اسی پر محنت کر رہے ہیں کہ جو اس وقت کمپنیاں ایمپلانٹ بنا کے لائیں ہیں اس میں ضرورت کی حساب سے کیا موڈفیکیشن کر سکتے ہیں اس کو کر کے ہم استعمال بھی کر رہے ہیں اور اس کا کامیابی کے ساتھ ریکرڈ بھی رکھ رہے ہیں میں اپنا چینل یعنی یوٹیوب چینل بھی بنا رہا ہوں اپنا وارس ایٹ بروپ ایمپلانٹ انجیننگ کے ساتھ کے نام سے بھی لا رہا ہوں وہ اس وجہ سے کہ ہم کومن آرثپیٹیشن ڈاکٹر جو کل کو یہ پریشانی فیس کرنے والے ہیں وہ اس چیز اس فورم میں رہ کر کے اپنے ان چیزوں کو سامنے لائیں ایک فورم میں ڈسکسن کرنے کے لیے اور ہم ایک ایسا ہارڈ ویئر لیب دے رہے ہیں جہاں سب لوگ مل کر ایک سمیں سارنی کے انصار بیٹھے ہیں اور اپنی پریشانیوں کا سمدھان ڈھوننے کی کوشش کریں کوئی ایک جگہ تو ہو کوئی کوئی ہوتل نہیں ہو سکتا وہ کوئی گھر نہیں ہو سکتا وہ ایک بقیدہ انجننگ کا سیٹک بھی ہو سکتا ہے جہاں یہ کام پوسیبل ہے اب آگے کی بات میں بتا دوں آپ کو ہم کوئی کسی امپلانٹ یا کوئی جو پلیٹ یا نیل یا کوئی اس کی نکل نہیں کرنے جا رہے ہیں میں اگزسٹنگ جو امپلانٹ ہے یعنی جو اسٹیل پلیٹ یا جو جو داری ہے اس کی جو ٹروٹیاں ہیں اس کو دیکھنے جا رہے ہیں ایک چیز اس کی کیوں فیل کر گیا ہے اس کو دیکھنے جا رہے ہیں اور اس کو آر این ڈی کر کے ریسرچ انڈیولپمنٹ کر کے ہم اس کو دوبارہ اس کے اندر کیا موڈیفیکیشن ہو سکتا ہے اور اس کو استعمال کیسے کیا جائے یعنی فارجنگ اینڈ فیبریکیشن آف دی اگزسٹنگ امپلانٹ انڈیزائننگ اینڈیولپمنٹ آف ای نیور امپلانٹ جو کہ کم سے کم آپریشن کم سے کم چیر پھار کی ضرورت جس میں ہو اور اس کا ریزلٹ بھی ایکسیپٹیبل ہو میں ابھی یہ بول رہا ہوں کہ ہندوستان میں جتنے بھی کانفرنسز ہو رہے ہیں اس میں امپلانٹ فیلیور یعنی امپلانٹ کے مطلب اسٹیل جو سریر میں لگ رہا ہے بہت سارے لوگوں میں کامیاب نہیں ہوتا بہت سارے لوگوں میں فیل کر جاتا ہے بہت سارے لوگوں میں ایسی بھی استطیع آتی ہے کہ صاحب لگا ہوا ہے لیکن اس کا جو پرنام ہے وہ بہت اچھا نہیں ہے چنانچہ کانفرنسز میں آج بھی جو ہم لوگ کہتے ہیں cme common minimum education program جو ہر کانفرنس کا orthopedic کانفرنس کا ہوتا ہے اس میں اس وقت آنے والی اس امپلانٹ کے سلسلے سے جو مصیبت آنے والی ہے اس کے سلسلے سے ایک بھی ٹاپک نہیں رہتا ہے میں اسی بات سے تھوڑا اور سنتوست ہوں کہ ہمارے میڈیکل جگت یا orthopedic جگت کے لوگ ابھی بھی جاگرک نہیں ہوئے ہیں کہ کل کو یہ تو ہونے جا رہا ہے جب آپ اتنے سارے implant لگا رہے ہیں یعنی اتنے سارے سٹیل لگا رہے ہیں تو ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں اپنے سٹیل کے لگے ہوئے ہونے کا ٹوٹا ہوا نیل ٹوٹا ہوا پلیٹ ہم جھیلتے ہیں ٹوٹا ہوا سکروٹ جھیلتے ہیں اور بہت سارے چیزیں جو آنے والے دن و آنے والی ہیں اس کے سلسلے سے ہم نہیں کے برابر لوگوں کو جاگرک دیکھتے ہیں اتنے سارے سیمنار سیمپوزیم پٹنا اور ہر جگہ ہو رہے ہیں لیکن اس ٹاپک پر کہ ہم سب ڈاکٹر سمو اور انجینئر جو ڈیزائن کرتے ہیں اور منفیکچروں کا ایک ایسا سمو ہو جائے اور جو آر ان ڈی بھی کرے سیمنار سیمپوزیم بھی کرے ایسا گھٹ ایسا گھٹک کوئی تیار نہیں ہو پا رہا ہے چنانچہ اسی تیار اسی کو تیار کرنے کے لیے میں نے اپنا ایک یوٹیوب چینل کھولا ہے اور ہم نے اپنے وارس ایپ گروپ بنایا ہے اور سبوں کو نیمنترن دے رہے ہیں کن کو ایمپلانٹ کے یعنی اسٹیل کے منفیکچرر کو جو سیلر ہیں ان کو جو ڈاکٹرز ہیں ان کو اور میں ان لوگوں کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ میرے جتھے میں شامل ہو جائیں سب لوگ مل کر کے ہم ڈیولپ کرنے کے لیے کوشش کریں کہاں میں لکھا ہوا کہ یہ سب ایمپلانٹ یعنی سب اسٹیل یورپی میں ڈیزائن ہوگا ہندوستان میں نہیں ڈیزائن ہو سکتا ہے ہندوستان میں چونکہ ہم لوگوں کے درمیان اتنا ان کوارڈینیشن ہے جس کے کارن آج ہم مجبور ہیں کہ دوسرے کا بنایا ہوا ایمپلانٹ کو نکل کے استعمال کریں ہمارا اپنا پیٹنٹ نہیں ہے ہم نے ایک بھی ایمپلانٹ کے ڈیزائن کا پیٹنٹ نہیں کرایا آج تک پیٹنٹ کا نام تو ہمارے ہارتھوپیڈیشن جانتے بھی نہیں ڈنگ سے ہیں چنانچہ میرے یہی کوشش ہے اور ہم اسی کوشش کو استعمال اس سمیں جس سمیں میرے پاس کوئی مریض نہیں ہے لوگ ڈون ہوا ہوا ہے تو میں بیکار ہو کر کے اپنا سمیں نہیں برباد کر رہا ہوں میں اس کام کو پوری طرح سے کر رہا ہوں اس کے آنکھ لاغ اس کے پورے ویڈیوز ہر چیز کو سٹور کر کے رکھ رہا ہوں اور ایک فورم بنا رہا ہوں اب تاکہ لوگ اس پر انٹرنیٹ کریں اور سبوں کا مینی منتران دی رہا ہوں کو آجاؤں میرے ساتھ جوائن کر لو ہم لوگ مل کے ایک کام کریں گے اور یہ چیز جہاں تک ہم نے بڑھایا ہے اس میں اور بھوتری ہو اور لوگوں کو فائدہ پہنچے فائدہ کتنا پہنچے وہ اکانومیکل ویہاں پہنچے آپ یاد رکھئے چھوٹے شہر میں اگر کوئی ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے تو ظاہر ہے وہ سستے میں ہوگا بڑے شہر میں جائے گا تو اس کے زیادہ ہوگا میٹرپولیٹن ٹاؤن میں جائے گا اور زیادہ ہوگا کیا ہم لوگوں کی حالت اتنی ہے کہ ایک غریب انسان جس کو فریکچر ہوا ہوا ہائی سپیڈ انجیوری ہوئی ہے وہ بڑھا شہر میں جا کر لاکھوں لاکھ روپے خرچہ کر سکے نہیں ہم لوگ اس کنڈیشن میں نہیں ہیں بلکہ لاوڈون میں تو اچھے اچھے کہ حالت خراب ہو گئی تو میں اسی کوشیز کے تحت تاکہ ایک چیپ سستے میں ایک مناسب چیز کسٹمائز ڈیزائننگ کر کر کے ہم لوگوں آنے والی پیڈی کو ہم دے سکیں ہم اسی کو کوشیز کر رہے ہیں آپ بھی میرا ساتھ دیجئے thank you